بسم اللہ الرحمن الرحیم دھوئے کی تحریر عمران سیریز مصنف ابن صرفی سر شام ہی سادہ لباس والے عیسائیوں کے قبرستان کے گرد منڈ لانے لگے فیاض اور عمران قبرستان کے اندر چہل قدمی کر رہے تھے یہاں ساری قبریں پختہ تھیں اور کچھ نئی قبریں ابھی زیر تعمیر تھیں جن پر اس وقت کام نہیں ہو رہا تھا فیاض چاروں طرف قبروں کے قدبے پڑھتا جا رہا تھا تھوڑی دیر بعد اس نے عمران سے کہا یہاں ڈاکٹر اسٹرپلر کی قبر تو نہیں ہے کیوں تم نے یہ کیسے معلوم کر لیا کسی قبر پر بھی اس کا نام نہیں دکھائی دے رہا فیاض بولا تم بھی رہے وہی گھونگے ابھی نام کہاں سے لگ جائے گا وہ تو ابھی زیر تعمیر ہے بڑا شاندار مقبرا بنے گا اس کا بڑا انچا سائنزان تھا عمران نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کی قبر کونسی ہے یہاں تو کئی زیر تعمیر ہیں فیاض بولا مجھوں کے بہت بڑا آدمی تھا اس لئے اس کی قبر سب سے الگ تھلگ بن رہی ہے وہاں روسے کی جھاڑیوں کے در بیان وہ اُتھر دیکھو عمران بولا سامنے دور تک روسے کی جھاڑییں بکھری ہوئی تھی اور ان کے اوپر ایک جگہ کسی نامکمل عمارت کے آسار نظر آ رہے تھے فیاض بڑی تیزی سے اس طرف بڑھا عمران کے آنکھوں میں شرارت آمیز چمک لہرانے لگی لیکن اس کے ہونٹ بند ہی رہے وہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں ترقیباً پانچ منٹ بعد فیاض واپس آ گیا دیکھو مائی ڈیئر سوپر فیاض عمران نے کہا اب اپنے حدویوں کو چھپانے کی کوشش کرو اگر کبر کھوڑنے والوں میں سے ایک بھی ہمارے ہاتھ آ گیا تو کام بن جائے گا کہاں چھپاؤں تم ہی بتاؤ بلکہ جو تمہارا دل چاہے کرو میں تمہیں پورا پورا اختیار دیتا ہوں فیاض بولا عمران نے پنرہ منٹ کے اندر ہی اندر فیاض کے ساتھیوں کو اکھٹا کر لیا اب اچھی طرح اندھیرہ پھیل گیا تھا اور جھینگروں کی جھائیں چھائیں کبرستان پر مسلط ہوتی جا رہی تھی سردی آج بھی بہت شدید تھی عمران انہیں مختلف سمت کی جھاڑیوں میں لے گیا فیاض بھی ساتھ تھا سامنے والی جھاڑیوں پر نظر رکھنا عمران کہہ رہا تھا ظاہر ہے کہ وہ اندھیرے میں تو کام کریں گے نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ان میں سے ایک بھی نکل کر نہ جانے پائے اس کے لیے یہی بہتر طریقہ ہوگا کہ ہم موقع پر ان جھاڑیوں کو چاروں طرف سے گھیڑ لیں وہ سب اس کی اس تجویز پر متفق ہو گئے تقریباً دس بجے انہیں آہٹے سنائی دی اور سامنے والی جھاڑیوں میں مدھم سی روشنی نظر آئی فیاض نے بڑی گرم جوشی سے عمران کا شانہ دبایا اور اس کی پیٹ تھپکتا ہوا آہستہ سے بولا تمہارا خیال غلط نہیں ہوتا اب اپنے آدمیوں سے کہو عمران نے کہا سینے کے بل زمین پر لنگتے ہوئے باہر نکلیں اور ان جھاڑیوں کو چاروں طرف سے کھیڑ لیں اور پھر اس وقت تک خاموش رہیں جب تک کہ وہ لوگ اپنا کام مکمل نہ کر لیں ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ وہ قبر کیوں کھوڑنا چاہتے ہیں کیوں کیا خیال ہے ٹھیک ہے فیاض بھگائی ہوئی آواز میں بولا اور اپنے ساتھیوں کو ہدایات دینے لگا تھوڑی دے بعد ان جھاڑیوں میں عمران اور فیاض کے لاؤر کوئی نہ رہ گیا سامنے والی جھاڑیوں میں اب بھی روشنی نظر آ رہی تھی فیاض بربڑانے لگا تو مجھے کبھی پوری بات نہیں بتاتے اور اس لئے بعض اوقات مجھے بڑی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے پوچھو مہی جان کیا پوچھنا ہے عمران بولا یہ قبر کیوں کھوڑی جا رہی ہے فیاض نے کہا ڈاکٹر اسٹرپلر کے مطالق تم کیا جانتے ہو عمران نے سوال کیا وہ ایک بڑا سینزان تھا فیاض بولا بس اتنا ہی یا کچھ اور بھی میرا مطلب ہے تمہیں اس کی مصرفیات کا علم تھا یا نہیں عمران نے پوچھا میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا فیاض بولا خیر میں تمہیں بتاتا ہوں عمران نے ایک طویل سانس لے کر کہا وہ بھی دنیا کے انہی مادودے چند سیندانوں میں سے تھا جو چاند پر جانے کا خواب دیکھ رہے ہیں اسے ایک ایسا راکٹ بنانے کی فکر تھی جو سیدھا پرواز کرنے کی بجائے فضاء میں دائیں بائیں اور اوپر نیچے مڑ بھی سکے عمران نے کہا اچھا تو پھر فیاض نے پوچھا آسمانی تحریر اسے اگر تم کسی انسان ہی کا کرنا میں سمجھتے ہو تو تمہیں یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ کسی پرواز کرنے والی مشین کے ذریعے عالم وجود میں آئی ہوگی عمران بولا ہاں میں یہی سمجھتا ہوں فیاض نے کہا لیکن وہ کوئی ہوای جاز نہیں ہو سکتا عمران بولا کیوں فیاض نے کہا ہوای جاز کی پرواز جتنی اونچی بھی ہو سکتی ہے اسے کی مناسبت سے ہمارے یہاں سرچ لائٹے بھی موجود ہیں لیکن کیا تمہیں یاد نہیں کہ وہ پرواز کرنے والی مشین ہماری سرچ لائٹوں کے دائرے عمل سے باہر تھی یعنی ان کی روشنی اس تک نہیں پہنچ سکی تھی عمران نے کہا ہاں مجھے یاد ہے فیاض بولا لہذا وہ ہوای جاز نہیں ہو سکتا لیکن روکٹ ہاں روکٹ فیاض نے ایک طبیل سانس لی لیکن ڈاکٹر اسٹرپلر کی قبر کیوں کھو دی جاری ہے اما کیوں چاٹ رہے ہو میرا دماغ عمران جی جلا گیا تھوڑی دیر صبر کرو اگر مجھے معلوم ہوتا تو ضرور بتا دیتا فیاض خاموش ہو گیا اسے اسی میں بہتری نظر آئی تھی معاملات کی تحت تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا ڈاکٹر اسٹرپلر کوئی معمولی آدمی نہیں تھا تھوڑا پڑا لکھا آدمی بھی اس کے مطالق بہت کچھ جانتا تھا پچھلے سال وہ برطانیہ میں مقیم تھا اور ان سائنس دانوں کے ساتھ کام کر رہا تھا جنہوں نے چاند تک پہنچنے کا منصوبہ بنایا تھا پھر اچانک وہ عرضہ کلب میں محتلہ ہو کر برطانیہ میں واپس آ گیا اس کے بعد شاید ایک ہی ہفتے زندہ رہ کر موت کی گود میں جاس ہویا تھا اسے مرے ہوئے آٹھ ٹھیک دو مہینے ہوئے تھے فیاض نے اس کی مطالق اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ دیا اور یاداشت بھولے بسرے واقعات کی کڑیاں ملانے لگی عمران کے خیال دلانے پر وہ بھی اس آسمانی تحریر کے سلسلے میں کسی راکٹ ہی کے امکانات پر غور کرنے لگا مگر اس کے ذہن میں وہ سوالیہ نشان اب بھی باقی تھا یعنی وہ ان واقعات اور ڈاکٹر اسٹرپلر کی قبر کھوڑنے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے کیا اس کا کوئی راز اس کی قبر ہی میں موجود ہے لیکن اس نکتے پر وہ زیادہ تیر تک غور نہ کر سکا کیونکہ یہ خیال ہی مزہ کا خیز تھا جاسوسی ناولوں کی ہی بات فلاں کی قبر کھوڑی گئی اور اس میں سے اس کی لاشکی بجائے بندر یا بجو برامد ہوا موقعیں سراغ رسانی کے لیے لمحے فکریا اور سب سے زیادہ ذہین سراغ رسانی معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا یعنی وہ بندر یا بجو مرنے والے کا دوسر شریک بھائی تھا جو مرنے والے کا بھیز بدل کر اللہ کو پیارا ہو گیا تھا قبر میں فرشتوں نے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو رنگ و روغن غیاری کا اڑ گیا اور بندر یا بجو کی شکل نکل آئی اور فرشتیں اپنے اس بلنڈر پر بہت خفیف ہوئے فیاض ایسی ہی اوٹ پٹانگ باتیں سوچتا رہا حقیقت یہ دی کہ سردی اس کی برداشت سے باہر ہوئی جا رہی تھی اور وہ اپنے ذہن کو جسم سے الگ رکھنے کے لیے اوٹ پٹانگ باتیں سوچ رہا تھا اچانک عمران نے اس کا شانہ چھنچھوڑ کر کہا چلو اب ہمیں دیر نہ کرنی چاہیے چلو فیاض نے چونکر کہا یوں نہیں بلکہ اسی طرح جیسے دوسرے گئے ہیں عمران زمین پر گتا ہوا بولا فیاض نے بھی اس کی تقلید کی اور وہ دونوں سینے کے بل آگے کی طرف کھسکنے لگے وہ ان جھاڑیوں تک تین منٹ کے اندر ہی اندر پہنچ گئے یہاں ابھی مدھم سی روشنی نظر آ رہی تھی وہ زمین سے چپک گئے جھاڑیوں کے اندر سے برابر کھرکھڑاہٹ کی آواز چلی آ رہی تھی پھر اچانک ایسا معلوم ہوا جیسے دھر دھر انٹے گرنے لگی ہو لینا عمران نے نعرہ لگایا فیاض کے ساتھ ہی چاروں طرف سے اندر گھوس پڑے مگر دوسرے ہی لمحے میں ان سب کی کھوپڑیاں ہوا سے باتے کرنے لگی زیر تامیر قبر پر ایک پرانی سی لالٹین روشن تھی اور ان کی روشنی میں انہیں ایک کتا چلتا کتا ہوا نظر آ رہا تھا جس کے جسم پر چاروں طرف سے چھوٹے چھوٹے ٹین کے ڈبے بندے ہوئے تھے اور یہ آوازیں دراصل انہیں ڈبوں کے زمین سے ٹکرانے کی بنا پر پیدا ہو رہی تھی اس کے علاوہ وہاں اور کچھ بھی نہیں تھا یہ کیا مصیبت ہے عمران بر بڑھایا فیاض اس قبر کی طرف دیکھ رہا تھا جس کی ایک اینڈ بھی کھسکی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی اس میں شاید کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا پھر ان کی توجہ اس کی طرف مبزول ہو گئی جو ابھی پہلے ہی کی طرح اچھلے کودے جا رہا تھا انہوں نے اس کی گردن میں ایک رسی بندی ہوئی دیکھی جو ایک ایسے شاخر تنے والے درخ کے درمیان سے گزر کر دوسری طرف نکل گئی تھی جس سے کتے کا جسم ان ڈبوں سمیت دوسری طرف نہیں نکل سکتا تھا یہی وجہ تھی کہ کتہ ابھی اسی جگہ موجود تھا ورنہ وہ اسی سمت نکل گیا ہوتا جدھر گلے میں پڑی ہوئی رسی کا رخ تھا چلو ادھر چلو اچانک امران نے کتے کی رسی کے ساتھ دورنا شروع کر دیا دوسروں نے بھی اس کا ساتھ دیا رسی پر ٹوچ کی روشنی پڑ رہی تھی اور وہ سر پر ٹوٹے ہوئے چلے جا رہے تھے ایک جگہ اس کا دوسرا سرہ ایک درخ کے تنے سے بندہ ہوا نظر آیا اور ساتھ ہی فیاض کے حلق سے عجیب سی آواز نکلی اس کی ٹوچ کی روشنی کا دائرہ ایک ٹوٹی پھوٹی سی قبر پر جم گیا تھا امران بھی رکھ کر ادھر ہی دیکھنے لگا اس کا صندوق کھلا پڑا تھا شاید اسے گھڑے سے نکال کر باہر رکھنا پڑا رہنے دیا گیا تھا چوٹ ہو گئی پیارے امران بھر پڑایا ہم دھوکہ کھا گئے شبطہ کی قبر تراصل یہی تھی پھر وہ بڑی تیزی سے لاش والی صندوق کی طرف بڑھا ہائیں لاش بھی غیب فیاض نے اسے کہتے سنا حقیقتاً لاش صندوق میں نہیں تھی وہ آزار بھی قریب ہی پڑے ہوئے ملے جن کی مدد سے قبر کھو دی گئی تھی وہ کافی دیر لاش دھونتے رہے مگر کامیابی نہیں ہوئی آخر فیاض نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا تم نے مجھے دھوکے میں رکھا میں خود بھی دھوکے میں ہی راہ سوپر فیاض امران نے کہا تم بکواس کرتے ہو فیاض کا غصہ تیز ہو رہا تھا ذرا تمیز سے امران گھر آیا تم یہ بھول رہے ہو کہ یہاں تمہارے کچھ ماتحیت بھی موجود ہیں فیاض خاموش ہو گیا بہرحال وہاں سے بے نیلو مرام واپس آ گئے فیاض نے اپنے ساتھیوں کو رخصت کر دیا اور وہ دونوں ایک کیفے میں آ بیٹھے فیاض کا مورٹ بہت زیادہ خراب تھا امران خیریت اسی میں ہے کہ حقیقت ظاہر کر دو ورنہ خسارے میں رہو گے اسے امران کو گھورتے ہوئے کہا اور کہہ چکنے کے بعد بھی گھورتا رہا یار تم بڑے احسان فراموش ہو اتنی دیر تمہارے ساتھ جھک ماتا رہا ہوں اور تم میں اور کچھ نہیں سننا چاہتا اور نہ اسی پر یقین کرنے کو تیار ہوں کہ تم اس کی قبر کے متعلق دھوکے میں تھے کیوں یقین کیوں نہ کروگے امران نے پوچھا تم نے جس قبر کی طرف اشارہ کیا تھا اسی قبر پر انہوں نے اپنا چال کیوں پھیلائے تھا فیاض نے پوچھا ہاں اب یہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو اپنی ہماکت کو الزام نہ دوگے کتنے آدمیوں کی بھیڑ لے کر سرشام ہی وہاں پہنچ گئے تھے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ پہلے سے ہی تار گئے ہو اور انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا ہو کہ کسی قبر کے متعلق غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں یا ذرا کھوپڑی استعمال کرو سوپر فیاض امران بولتا چلا گیا تم مجھے متوہین نہیں کر سکتے فیاض نے کہا کوئی میں نے متوہین کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے جھاننا میں جاؤ امران جھلا کر بولا اس سے کام نہ چلے گا میں اسی وقت تمہاری ہتھکڑیاں لگا سکتا ہوں فیاض گھر آیا راجہ ہو شہر کے امران بے بسی سے بولا فیاض اسے بدسور گھرتا رہا وہ سوچ رہا تھا کہ امران یقیدن کوئی چال چل رہا ہے مگر اس چال تک پہنچنا کم از کم فیاض کے ذہن کے بس کا روک نہیں وہ یہ بھی جانتا تھا کہ امران اسے کچھ نہ بتائے گا ہوا وہ اسے پھانسی ہی پر کیوں نہ لٹکا دے امران نے بیلے کو طلب کر کے چائے کیلئے کہا اور خود اونگنے لگا پتہ نہیں فیاض کو بڑا چڑھانا چاہتا تھا یا سچ مچوں سے نیند آ رہی تھی فیاض بیسے ہی بڑا بیٹا رہا تھوڑی دیر بعد امران نے چوکر کہا ایک تدبیر سمجھ میں آ رہی ہے اس واقعے کو اخبار میں اشارت کیلئے دے دو تمہارا نام بھی ہوگا اور کام بھی چل جائے گا امران نے کہا میں سمجھ گیا فیاض گرہا اس وقت تم نے مجھے دھوکے میں رکھ کر اپنا علو سیدھا کیا ہے وہ تو اب بھی تیڑا ہے سپر فیاض ویسے اس واقعے کی پبلیسٹی سے تم کافی فائدہ اٹھا سکتے ہو کوئی نہ کوئی تمہیں یہ ضرور بتائے گا کہ ڈاکٹر اسٹرپلر کی لاش کیوں چلائے گئی ہے اچھا فیاض اسے تیز نظر سے دیکھتا ہوا بولا سپر کی لاش کی کڑیاں مل جائیں گی امران بولا کس طرح وہ بھی تو بتاؤ فیاض نے کہا مجھے معلوم ہوتا تمہیں تمہاری جھڑکیاں کیوں سنتا امران نے مسمسی سے ضرورت بنا کر کہا فیاض سمجھ گیا کہ وہ اس سلسلے میں بہت کچھ جانتا ہے لیکن ابھی بتانا نہیں چاہتا بارہا ایسا ہوا تھا اور پھر امران اس کی دانست میں ایک ایک سرکاری آدمی تھا لہذا وہ کامیابی کے قریب پہنچ کر کسی سرکاری آدمی کا سہارہ ضرور تلاش کرے گا اور اس سرکاری آدمی خود فیاض کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے لہذا فیاض نے سوچا کہ اسے اپنا موٹ ٹھیک کر لینا چاہیے اس سے پہلے بھی امران کئی بار کا امرابی کا سہرہ اس کے سر بانچ چکا تھا اچھا چلو میں اس کی پبلیسٹی کرا دوں گا پھر کیا ہوگا فیاض نے کہا جو کچھ بھی ہوگا بہت جل دیکھ لوگے چائے پیو امران بربڑایا جولیانہ فیڈز وارٹر بہت تھک گئی تھی سلیپنگ سوٹ پہن کر اس نے ایک تویید انگڑائی لی اور چھوٹی میس مسہری کے قریب سرکا کر اس پر فون رکھ دیا سیکرٹ سرویس کے آٹھوں افراد ہمیشہ اپنے سرحانے فون رکھ کر سویا کرتے تھے پتہ نہیں کب ان کے پرسرار آفیسر ایکسٹرو کا فون آ جائیں جو نہ سونا جاتا ہے اور نہ آرام کرنا جولیانہ مسہری پر لیٹ گئی اور لیٹتے ہی ذہن پر غنودگی کا غبار چھا گیا لیکن وہ کچھی ہی نین میں تھی کہ فون کی گھنٹی وجی گھنٹی کی آواز اس وقت اسے اتنی گران گزری کہ اس کا چہرہ کافی حد تک مزہ کا خیز نظر آنے لگا لیکن ہاتھ کسی مشین کی طرح ریسیور پر جا پڑے یا سر اوہو اب تو تو میں یہ آواز پچاننے لگی ہو ایکسٹرو نے کہا یا سر جولیانہ بولی کیوں کیا رہا آپ کی ہدایت کے مطابق قبر کھو دی گئی لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی تابوت میں لاش کی وجہ پتھر بھڑے ہوئے تھے جولیہ نے کہا مجھے بلکل حیرت نہیں ہوئی جولیانہ فیٹس وارٹر اگر مجھے یقین ہوتا کہ لاش قبر میں موجود ہے تو میں کبھی اسے کھوڑ نکالنے کی ذہمت نہ دیتا ایکسٹرو نے کہا کیا آپ مجھے کچھ پوچھنے کی اجازت دیں گے جولیہ بولی پوچھو اگر مناسب سمجھوں گا تو جواب ضرور ملے گا ایکسٹرو نے کہا یہ کیسا وارٹن کی لاشت سے شروع ہوا تھا ڈاکٹر سٹیپلر کی قبر سے اس کا کیا تعلق جولیہ نے پوچھا یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی تم لوگ بہت جلد ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دوگے مجھے یقین ہے لیکن کیپٹن خاور کو بھی جعفری ہی کی طرح روپوش ہو جانا چاہیے ایکسٹرو نے کہا آپ اسے براہ راست ہدایت دیں گے یا میں مطلع کر دوں جولیہ نے پوچھا میں اسے مطلع کر دوں گا لیکن تم لوگ نہ صرف اسے بلکہ جعفری کو بھی نظر میں رکھو گے ایکسٹرو نے کہا بہت بہتر ایک بات اور کبرستان میں پولیس موجود تھی ہم سمجھتے تھے شاید ہمیں مجھے موک کو دھوکہ دینا ہے جولیہ نے کہا ہم نے در حقیقت مجھے موک کو دھوکہ دیا ہے ایکسٹرو بولا اب وہ ہمیں سو فیصد کسی دوسری پارٹی کے بدماج سمجھنے لگیں گے پہلے بھی سمجھتے تھے اب یقین آ جائے گا ایکسٹرو نے کہا خیر ہاں تو بس کل کا اخباری دیکھ کر تم حالات کا اندازہ کر لوگی کیپٹن فیاس کے ساتھ وہ لفنگا امران بھی موجود تھا آپ اسے جانتے ہی ہوں گے جولیہ نے کہا ہاں میں اسے جانتا ہوں ہے کام کا آدمی لیکن اتنا بھی نہیں کہ ایکسٹرو کے کسی کام میں رکھنا اندازی کر سکیں ایکسٹرو نے کہا دوسری طرح سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا اور جولیہ بھی ریسیور رکھ کر دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی اخبارات میں دو خبریں بڑی اہم تھی پہلی خبر تو یہ تھی کہ قریبی شہر شاداب نگر میں بھی آسمان پر سرخ تحریر دیکھی گئی اور اس کے بعد وہاں کا ایک محولہ دھوئے کے بادلوں میں گھر گیا اور پہ وہی سب کچھ ہوا جو کچھ پہلے یہاں بھی ہو چکا تھا افراد افری کے دوران کروڑوں پر لٹ گئے چونکہ اس سے پہلے ایک جگہ اس قسم کا واقعہ پیش آ چکا تھا اس لیے آسمان پر تحریر نمدار ہوتے ہی فوج طلب کر لی گئی تھی اور اسے مذکورہ محلے کا محاصرہ کر لیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی جو کچھ ہونا تھا ہو گیا جہاں ایک اخبار نے خیال ظاہر کیا تھا کہ اگر فوجیوں کے پاس قیس ماس بھی ہوتے تو شاید لوگوں کا مالو اسباب محفوظ رہتا دھوئے کی کسرت نے فوجیوں کو محلوں کے اندر گھسنے کا موقع ہی نہیں دیا دوسری خبر ڈاکٹر اسٹرپلر کی قبر کے مطالق تھی پولیس کا خیال تھا کہ اس کی لاش وہاں سے نکال کر کسی دوسری جگہ منتقل کر دی گئی ہے لیکن اس کا مقصد کوئی نہیں جانتا لاش وہاں سے کیوں ہٹائے گئے یہ ایک راز ہے محکمہ سراغ رہسانی کے سپرنٹینڈنٹ فیہاز کو باوسک ذرائع سے اس کا علم قبل از وقت ہو گیا تھا لیکن وہ ایک دوسری ہی قبر کو ڈاکٹر اسٹرپلر کی قبر سمجھ بیٹھے نتیجہ یہ ہوا کہ دو منہ معلوم آدمی اسٹرپلر کی لاش لے جانے میں کامیاب ہو گئے خبر میں وہ طریقہ بھی درج تھا جو مجرموں نے محکمہ سراغ رہسانی کے آدمیوں کو دھوکہ دینے کے لیے اختیار کیا تھا عمران نے یہ خبر مارننگ یوز میں پڑی وہ اس وقت دلیری کے شراب خانے میں موجود تھا دلیری ابھی کاؤنٹر پر نہیں آئی تھی وہ زیادہ تر اسی وقت آیا کرتی تھی جب گاہے کو کے آنے کا وقت ہوتا تھا اس کی ادھم موجودگی میں شراب خانے کا واحد بیرہ بار بینی کے فرائز انجام بھی دیتا تھا اور گاہے کو کی میزوں پر شراب بھی پہنچا دیا کرتا تھا ابھی صبح ہی تھی اور عمران کے علاوہ شراب خانے میں اور کوئی نہیں تھا بیرہ مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا صاحب کیوں خواہ مخواہ پریشان کرتے ہو اس نے کہا ہائیں عمران آنکھیں پھار کر بولا مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کب تو میں پریشان کیا تھا مجھے میرا مطلب ہے میم صاحب کو وہ بیرہ بولا میم صاحب عمران نے ایک طویل سانس لے کر کہا چند لمحے بڑی حسد سے بیرہ کو دیکھتا رہا پھر آہستہ سے بولا بیٹھ جاؤ بیٹھو تکلف کی ضرورت نہیں یہاں میری علاوہ اور کوئی ہے کیا بیرہ اس کے ساتھ نئے والی کسی پر بیٹھ گیا عمران نے سے چند لمحے دیکھتے رہنے کے بعد بولا کیا تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے محبت ہی 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 بیرہ مو دبا کر ہسنے لگا نہیں کی عمران تھنڈی سانس لے کر بولا ورنہ اس طرح ہسنے کی بجائے پھوٹ پھوٹ کر روتے بیرہ بدستور ہستا رہا آخر عمران نے کہا مجھے تمہاری میم صاحب سے محبت ہو گئی ہے کیا دفتن بیرہ سنجیدہ ہو کر اتنے زور سے اچھلا کہ کسی اُلٹ گئی وہ اس طرح آنکھیں پھاڑے عمران کو دیکھ رہا تھا جیسے عمران نے اسے قیامت کی آمت کی اطلاع دی ہو کسی سیدھی کرو عمران نے دردناک لہجے میں کہا ورنہ دلیری ڈارلنگ تمہیں کچھا چبا جائے گی بیرہ نے چکچاپ کسی سیدھی کی اور کاؤنٹر کے پیچھے چلا گیا وہ متحیر ہونے میں قطعی حق بجانب تھا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمران جیسا کوئی بانکہ سجیلا نوجوان دلیری جیسی سیاہ فارم بڑیہ پر عاشق بھی ہو سکتا ہے عمران پھر اخبار پڑھنے میں مشغول ہو گیا بیرہ تھوڑی دیر تک کھڑا کچھ سوچتا رہا پھر کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل کر دوبارہ عمران کے قریب آیا مگر صاحب اس سے پوچھا آپ بیم صاحب کے دھندے میں کیوں کھپلا کرتے ہیں ہائے تم نہیں سمجھ سکتے عمران نے سینے پر ہاتھ مار کر شیر پڑھا محبت معنی اور الفاظ میں لائی نہیں جاتی یہ وہ نازک حقیقت ہے کہ سمجھائی نہیں جاتی میں دلیری کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور تم لوگ کچھ کا کچھ سمجھ بیٹھتے ہو ہی معاقت میری ہے جب معنی اور الفاظ میں لائی ہی نہیں جا سکتی تو پھر میں سمجھانے کی کوشش کیوں کرتا ہوں ویسے کیا تم لا شعور کی نفسیات سے واقف ہو بیرین نے نفی میں سر ہلا دیا تب پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ تم نے فرائیڈ کو نہیں پڑھا عمران بولا میں پڑھا لکھا نہیں ہو جناب وہ بیرہ بولا پڑھے لکھے نہیں ہو جناب تب بھی تمہیں فرائیڈ کو ضرور پڑھنا چاہیے تھا خیر اب پڑھ لینا ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا فرائی پان بیرہ بولا ہاں تو فرائی پان میں ایک انڈا توڑ کر ڈال دو پھوڑی سی امرود کی جیلی دو قتلے انناس کا مربع دانہ الائی جی خورد سائدہ عمران بولتا چلا گیا اچانک دلیری ناوق چھراب خانے میں آگئی عمران کو بیٹھا دیکھ کر اس کی بھامیں تنگئیں میں آج آخری فیصلہ کرنے آیا ہوں عمران بولا کائیسہ فیصلہ دلیری دھاڑی چیخو مت ونہ پاس پڑوس والے بھی ساتھ سے آگا ہو جائیں گے عمران بولا تم سالہ ہمارا مٹی خراب کر دیں گے دلیری بولی دلیری ڈارلنگ عمران نے آہستہ سے کہا اور اس کے آنکھوں سے شراب اُبلنے لگی کیا دلیری کی آنکھیں ہیر سے پھٹی کی پھٹی رہ گئے بیرے کو باہر بھیج دو پھر بتاؤں گا عمران نے بڑے دردناک لہجے میں کہا دلیری جو اب کافی سنجیدہ اور پرسکون نظر آنے لگی تھی کہ نکھیوں سے بیرے کی طرف دیکھنے لگی بیرہ کاؤنٹر کے پیچھے لگی ہوئی بوتلوں پر جھاڑن پھیرنے لگا تھا یا پھر میرے ساتھ چلو عمران نے دوسری تجویز پیش کی اب اس کے آنکھوں میں آسو بھی آگئے تھے دلیری کچھ کہے بغیر اپنے نشست کے کمرے میں چلی گئی عمران بھی آگے پڑھا دونوں آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے دلیری عمران کی طرف مڑی وہ اس وقت اور زیادہ کریول منظر معلوم ہونے لگی تھی موٹے موٹے ہونٹ خفیب سے ہو گئے تھے آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ تھندلا گئی تھی کیا بولتے چھوکرے اسے ہاپتے ہوئے کہا بس ایک باہر میں ہی تب دیکھ کر مسکرہ دو اس کے بعد میں خود ہی اپنا گلہ گھونٹ کر مر جاؤں گا عمران نے کہا وہ کھڑی پل کے چھپکا رہی تھی مسکرہ دو عمران پھر گھگی آیا دلیری نے بے اختیار دانت نکال دی اور عمران فرش پر گے کر لوٹنے لگا وہ ہائے واویلا کیا کہ دلیری بکھلا گی چلو یہاں سے اٹھو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینٹی ہوئی بولی نہیں مجھے یہیں مر جانے دو عمران بولا کیا کرتا بابا دلیری عجیب سی ہنسی کے ساتھ بولی میں یہیں مر جاؤں گا ورنہ مجھے اپنے گھر لے چلو عمران بولا تم پاگل ہیں بلکل پاگل پہلے دھندک خراب کرتا تھا اب یہ نہ یہ نہ وہ میں تم سے پریم کرتا ہوں عمران بولا ہٹ ادھر چھوکرے وہ عمران کو پڑے چھٹک کر شرما گئی عمران اور زیادہ شور کے ساتھ سینہ کوبی کرنے لگا تم کیوں میرے پیچھے پڑے ہو دلیری نے انگریزی میں کہا دل سے مجبور ہوں عمران ابھی کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا انداز سے یہی معلوم ہو رہا تھا مگر ٹھیک اسی وقت ویٹر بکھلائے ہو وہ اندر آیا نیم صاحب گٹیالی اسے ہاپتے ہوئے کہا اور الٹے پاؤں واپس چلا گیا گٹیالی دلیری نے پھٹی پھٹی سی آواز میں دہر آیا اور عمران کو جھن چھوڑتی ہوئی بولی بھاگو عمران ابھی فرش سے اڑ بھی نہیں پایا تھا کہ بھاری قدموں کی آواز سنائے دی اور دوسری لمحے ایک لہیم شہیم اور سیافہ مادمی کمرے میں داخل ہوا اس کے آنکھیں بڑی خوفناک تھیں سرخ سرخ انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی یہ کیا ہو رہا ہے وہ پانی سے بھرے ہوئے بادل کی طرح گر جا دلیری تو ایک گوشے میں موڑ ڈال کر بری طرح کاپنے لگی لیکن عمران احمقوں کی طرح ادھا ادھا دیکھتا رہا بلکل اسی انداز میں جیسے سوال کا اس کی ذات سے کوئی تعلق نہ ہو یہ کون ہے دلیری آنے والا پھر ڈھاڑا وہ انگریزی ہی میں گفتگو کر رہا تھا میں نہیں جانتی دلیری بولی تم کون ہو اس نے عمران کو مخاطب کیا میں عاشق ہوں عمران نے راپروائی سے کہا آچھا تو تم دلیری کی دورت ہتھیانے کے فکر میں ہو دلیری دلیری اس کی طرف مڑی لیکن اس کے چہرے کی سیاہی میں ہلکی سی پلاہت بھی نظر آنے لگی اپنی سینڈل اتار دو نووارد گر آیا اور اس کے سر پر ماتی ہوئی اسے باہر سڑک تک لے جاؤ چالو ٹھہرو عمران دونوں ہاتھ اٹھا کر چیخہ پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارا نام گھٹیالی کیوں ہے کیا مطلب نووارد دھارا بلکل اچھا نہیں لگتا تمہارے تنوں دوشت پر یہ نام بلکل ایسا ہی لگتا ہے جیسے کسی ہاتھی کو چپکلی کہہ دیا جائے تمہارا نام تو دمباسٹر ہونا چاہیے مزاک اڑاتا ہے تن یہی چاہتا تھا کہ وہ کسی تن دروازے کے سامنے سے ہٹ جائے کیونکہ اس وقت وہی ایک دروازہ کھلا ہوا تھا عمران نے اس کا وار خالی دے کر اپنی تانگ لگائی اور وہ وہیں کسی تناور درخ کی طرح دھیر ہو گیا اکیلے نہیں بلکہ ایک کرسی بھی اپنے ساتھ لیتا چلا گیا جس کے ٹوٹنے کی آواز کمرے میں گونچ کر رہے گئی دوسری لمحے میں عمران نہ صرف اس کمرے بلکہ شراب کھانے سے ہی باہر تھا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے